ہمارے ملک کو صرف ایک لیڈر کی ضرورت ہے جو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا اصحاب اخلاص رکھتا ہو ہر آدمی جس کی ناک بہتی ہو یا موں سے لعاب نکلتا ہو پنجاب میں خدا کو پہنچا ہوا اور درویش بن جاتا ہے جس شئے کے گہک موجود ہوں مارکیٹ میں ضرور آئے گی اگر ہمیں ہر شہر میں ایسی عورتیں نظر آتی ہیں جو جسمانی تجارت سے اپنا پیٹ پالتی ہیں تو ہمیں ان کے ذریعہ معاش پر اعتراض نہیں ہونا چاہیے اس لیے کہ ہر شہر میں ان کے گہک موجود ہیں محلوں میں جس پر گناہ کے فیل کا بورڈ آویزہ کیا جاتا ہے ہمیں معاشرے کی بڑی بڑی بزرگ شخصیتوں کے نطفے نظر آ سکتے ہیں چکلے کی رنڈی نہایت بلند پایا عدیب ہو سکتی ہے اس کے خیالات و افکار سے بنی نو انسان کو فائدہ پہنچ سکتا ہے اور ایک تعلیم یافتہ عورت کی شرافت نہایت ہی محلق نتائج کا موجب ہو سکتی ہے میرا گوشت تو تھنڈا نہیں اگر تھنڈا ہوتا تو میں ایسے افثانیں نہ لکھتا جنہیں حکومت گرم سمجھتی ہے جنسی عمل سے فارغ ہو کر وہ اپنے بال سنوارنے کے لیے آئینے کے سامنے کھڑی تھی کہ اچانک پیچھے سے ایک شرافت کے پردے میں لپٹی آواز گونجی تم اپنا جسم کیوں بیچتی ہو تواف نے ہنستے ہوئے جواب دیا ہم ہی وہ بکریہ ہیں جو تمہارے اندر چھپے وحشی درندے کو اپنے جسم کا گوشت پیش کر کے اس کی بھوک مٹاتی ہیں ورنہ تمہاری آنکھیں تو خون کے رشتوں والی چھاتیوں پر بھی مرکوز ہوں رہسل ہو رہی تھی لفظ فنڈ ایک ایکٹریس کی زبان پر نہیں چڑھتا تھا آغا حشر صاحب نے گرج کر فنڈ کا ایک ہم کافیہ لفظ لڑکا دیا ایکٹریس کی زبان پر فوراں فنڈ چڑھ گیا میں آپ کو ایک درچسپ بات بتاؤں وہ لوگ جن پر خدا کی مہربانی ہوتی ہے وہ اس سے ناجائز فائدہ بھی اٹھاتے ہیں تانگا میں ایک برکا پوش لڑکی اپنی برکا پوش سہیلی سے کہتی ہے آج ہمیں سائنس ماسٹر نے بتایا کہ سیاہ چیزیں حرارت کو بہت زیادہ کھینچتی ہیں پھر یہ کالے برکے کیوں پہنے جاتے ہیں منٹو صاحب نے اکابی آنکھوں سے اشفاق احمد کی طرف دیکھ کر کہا گڑریہ افسانہ اچھا لکھا ہے تم نے پھر منٹو صاحب نے اے حمید کی طرف دیکھا اور کہا تم بکواسی ہو خمبے کو دیکھ کر رومانٹک ہو جاتے ہو میرا مشاہدہ ہے جو آدمی پر خلوص ہو ہنستے ہوئے اس کی آنکھوں میں آنسو ضرور آ جاتے ہیں سیاسیات میں مجھے کوئی دلچسپی نہیں لیڈروں اور دواب فروشوں کو میں ایک ہی زمرے میں شمار کرتا ہوں جس نقص کو میری تحریر سے منصوب کیا جاتا ہے وہ دراصل موجودہ نظام کا نقص ہے معاشرے کے تاریخ پہلوں سے پردہ اٹھاتی میری تلخ کہانیوں میں اگر آپ کو جنسی لذت نظر آتی ہے تو یقیناً آپ ذہنی طور پر بیمار ہیں موسیقی